ملتان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی دی آئی جی آفیس ملتان میں آج نئے پرموٹ ہونے والے سپری ڈینٹ جیل نازک شہداد کو سپری ڈینٹ کے رینک لگائے گئے ہیں ملتان میں ڈی آئی جیل خانہ جات چودھری موسن رفیق نے سپری ڈینٹ کے رینک لگائے اس موقع پر سپری ڈینٹ ڈسٹرک جیل ملتان ارشد وڑائچ اور ڈپٹی سپری ڈینٹ جیل انسر نصیب موجود تھے اس ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز طولہ کی روان سال میں قتل ڈکیتی اور ڈکیتی کے زیرے تفشیش مقدمات سے تعلق زیرہ بھر کے تفشیشی افتران کے ساتھ میٹنگ اس ایس پی انویسٹیگیشن نے سال دوہزار بیس کے قتل ڈکیتی کے مقدمات کی مسئلوں کا ملاحظہ کیا اس ایس پی انویسٹیگیشن نے تفشیشی افتران کو تفشیش سے متعلق ہدایات دیں تفشیشی افتران زیر تفشیش مقدمات کو بروقت میرٹ پر یکسو کریں پوست موٹم کروانے کے بعد میڈیکل رپورٹ بروقت حاصل کریں اشتہاری مجمعان کو گرفتار کریں اور رہائی آفتہ آدھی مجمعان کے خلاف موٹر کاروائی عمل میں لائی جائے ملتان کا جہاں پہ حالیہ موسلہ دار بارش کے با شہر کے مختلف علاقوں میں بوسیدہ سیوریڈ لائنو پر کراؤن فیلئر کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں سیوریڈ ڈویجنو کی طرف سے مینیجنگ ڈائریکٹر واسا نسیم خالد چاندیو کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق اب تک شہر کے مختلف علاقوں میں بڑی سیوریڈ لائنو پر چار مقامات پر کراؤن فیلئر ہو چکے ہیں اور رپورٹ کے مطابق سیوریڈ سینٹرل ڈویجن کی نیو ملتان سب ڈویجن کی حدود وی بلوک نیو ملتان میں گندہ نالا کے قریب ستائیس انچ کی سیوریڈ لائن پر سیوریڈ ساؤت ڈویجن میں حسن پروانہ سب ڈویجن کی حدود میں کڑی جمنا بابر روڈ کے علاقے میں چھتیس انچ کی لائن پر جبکہ ولایت آباد سب ڈویجن میں سوئی گیس روڈ زرعی یونیورسٹی کے قریب چھتیس انچ اور بلال چوک المصطفیٰ روڈ پر اٹھالیس انچ سائز کی سیوریڈ لائن پر کراؤن فیلئر کے واقعات رونما ہو چکے ہیں کراؤن فیلئر کے اطلاع ملے پر مینیجنگ ڈائریکٹر واسا نسیم خالید چاندیوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ روز متاثرہ مقامات کا ہنگامی دورہ کیا اور متعلقہ سیوریڈ افسران کو موقع پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے اور کراؤن فیلئر کی مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا حکم دے دیا جبٹی کمیشنر آمیر خٹک کے حدایت پر شہر میں قائم غیر قانونی بکر منڈیوں کے خلاف کاروائی حضوری باغ روڈ پر واقعہ سیل پوائنٹ پر بمہر کر دیا گیا تو افراد کے خلاف مقدمہ دچ کاروائی اسسٹن کمیشنر سیٹی آبدہ فرید کی قیادت میں کی گئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کاملہ اور سیول دیفینس فورس بھی ہمراہ موجود تھی نیوز رکھ کریں گے ملتان کا شدید بارش کے باسرکوں پر انہیں والی دھول مٹی کے خاتمے کے لیے لائے حمل تیار کر لیا گیا ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نے بڑی شہرہوں کی سکریننگ شروع کر دی تمام بڑی شہرہوں کے ڈیوائیڈرز کے اطراف میں جمنے والی مٹی کو کھرچ کر صاف کیا جا رہا ہے میٹرو بس روٹ فلائی اوورز کچیری چوک چوک کمہارا والا اور ایم اے جنا روڈ پر صفائی جاری ہے جبل پھاٹک سے چوکناک شاہ تک سکریننگ کے لیے سپیشل سکوٹ تائینات کی گئی ہے جپٹی کمیشن آمیر خٹک ہدایت پر کمپنی اید سے قبل تمام مرکزی شہرہوں کی صفائی نمٹانا چاہتی ہے شہر کے داخلی شہرہوں کی خصوصی صفائی پلان کا حصہ ہے مختلف علاقوں میں موجود ویسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے کمپنی اید کے تینوں ایام میں آلائشیں اٹھانے اور انہیں اٹھانے لگانے پر فوری فوکس کرے گی ایدالعزہ کے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ویسٹ میریجمنٹ کمپنی اید کے موقع پر صفائی کے حوالے سے اہلیانے ملتان کے اعتماد پر پورا اترے گی رکھ کریں گے ملتان کا اید کے موقع پر گران فروشوں کے خلاف پرائز میڈسٹریٹ کی خصوصی مہم ملتان نے جبتی کمیشہ آمر خچک نے مہنگائی میں ملوث مافیا کو جرمانے کے بجائے چیل بھیزنے کا حکم دے دیا اشیاء ضروریہ مہنگے دام و فروغ کرنے والے ایک درجن دکانداروں کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا دو دکاندار موقع پر گرفتار دیگر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پرائز میڈسٹریٹ محمد افضل حراج نے دو گران فروشوں کو موقع پر گرفتار کر لیا افضل حراج نے پانچ دکانداروں کے خلاف تھانہ لوہاری گیٹ میں مقدمہ درچ کر لیا پرائز میڈسٹریٹ محمد نعیم چنگیزی نے تھانہ جلیل آباد میں پانچ دکانداروں کے خلاف مقدمہ درچ کر آیا نعیم چنگیزی نے چھے دکانداروں پر چھے ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا پرائز میجسٹریٹ تارک ولی نے گران فروشوں پر چار ہزار ملک نومان نے تین ہزار اور لیاقت گندل نے تین ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گودشتہ چوبیس کھینٹوں کے دوران ایک سو اٹھاسی دکانداروں پر دو لاکھ پائیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پر ریجن پولیس آفیسر وسیم احمد خان کا آر پیو آفیس میں اردل روم کا انحقاد آر پیو نے ریجن کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچو سمیت پولیس آفیسران کے خلاف کیسز کی سماعت کی آر پیو نے اختیارات سے تجاوز اور فرائز میں غفرت برتنے پر متعید افسروں کو سزائے سنائیں پولیس کا ایمیج بہتر کرنے کے لیے سخت محکمانہ احتساب کی پولیسی پر گامزن ہیں وردی کو ذمہ داری کے بجائے طاقت کی علامت سمجھنے والے نوکری کے حق دار نہیں تھانوں کو خوف کے بجائے تحفظ کی علامت بنانے تک بہتری نہیں آسکتی اردل روم کا مقصد پولیس مناظبین کے جائز مسائل حل کرنا بھی ہے پولیس آفیسران کمیونٹی کو مصبت پولیسنگ کے لیے استعمال کر کے موسر انفارمیشن سسٹم تشکیل دیں دیکھ رہے ہیں البرٹ نیوز یہاں پہ آپ کو اہم خبر سے اقا کرتے چلیں ملتان سے بھاولپور کے بعد ملتان میں بھی جنوبی سیکٹری ایٹ کی جگہ کا تائین کر لیا گیا جیتو ناظرین جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ متی تل پر موجود سرکاری ارازی پر قائم کیا جائے گا متی تل سرکاری ارازی پر آٹھ ماہ کے اندر سیکٹری ایٹ کی امارت کا کام مکمل کر لیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان نے ابتدائی طور پر سرکٹ ہاؤس میں اپنا دفتر بنانے کا اعلان کر دیا ہے ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر سرکٹ ہاؤس میں دفتر بنائے جائے گا متی تل سیکٹری ایٹ کی امارت مکمل ہونے تک تمام کا سرکٹ ہاؤس سے سر انجام دیے جائیں گے رکھ کریں گے دادو کا جہاں پہ ہمارے ریپورٹر ریاض چانڈیوں کی ریپورٹ کے مطابق لارکانہ سے گندوں مرانے والی گاڑیوں کو دادو میں روک لیا گیا میکمہ خوراک کے ڈسٹک فورڈ آفیسر کے خلاف تاجروں نے الزام لگایا ہے کہ ڈی ایف او نے ہم سے رشوت مانگی ہے رشوت نہ دینے کی وجہ سے گندوں کے پندہ گاڑیاں دادو چیک پوسٹ پر گاڑیاں روک دی گئیں چیمبرز آف کامریس دادو کی جانب سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ فوری طور پر نوٹس لیں رکھ کریں گے میہ والی کا جہاں پہ پولیس مقابلہ پیش آیا ہے جی تو ناظرین میہ والی تھانہ عیسیٰ خیل کے علاقے میں پولیس کا اشتہاریوں کے ساتھ مقابلہ پولیس مقابلے میں ایک ہیڈ کونسٹیبل زخمی سرچ آپریشن کے دوران اشتہاری کی جانب سے پولیس پر فائرنگ کی گئی فائرنگ سے ہیڈ کونسٹیبل نیر عباس زخمی تھانہ مکڑوال اور تھانہ عیسیٰ خیل پولیس کا باؤنڈری پر اشتہاریوں کے ساتھ مقابلہ جاری ڈی پیو حسن عصد الوی خود موقع پر روانہ پولیس اور ایلٹ فورس کی بھاری نفری بھی موقع پر روانہ ہو گئی رکھ کریں گے ملتان کا ایڈیشنر چیف سیکٹری جنوبی پنجاب زاہر دخت زمان نے ملتان میں اپنے آفیس کا انتخاب کر لیا جنوبی پنجاب ملتان سیکٹری ایڈ سرکٹ ہاؤس میں بنایا جائے گا ایڈیشنر چیف سیکٹری جنوبی پنجاب تمام سرکاری عمور سرکٹ ہاؤس سے سر انجام دیں گے جنوبی پنجاب سیکٹری ایڈ تین دن ملتان اور تین دن بھاولپور میں کام کرے گا سرکٹ ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر بورڈ کے تنصیب کا عمل جاری ہے رکھ کریں گے ساتھ کا بات کا محترم جناب چیف آفیسر محمد ارشد ورک صاحب میونسپل کارپریشن ساتھ کا بات نے آج میونسپل ٹاؤن میں سیورج اور سولڈ ویسٹ کی صفائی کو چیک کیا اور وارٹر سپلائی سکیم میونسپل ٹاؤن کا بھی وزٹ کیا اس کے علاوہ کے ایل پی روڈ پر صفائی کے نظام کو چیک کیا اور احکامات جاری کیے کہ اید تک شہر میں مکمل صفائی کروائی جائے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات میں اثر آسکیں اس موقع پر حبیب، دکڑ اور نگران میونسپل ٹاؤن اور اوٹ کالونی عرفان بھی موقع پر موجود تھے اوٹ کالونی میں لگے کچھے کے دھیر بھی اٹھوا دیے گئے ملٹیپٹی کمیشن سرگودہ عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت ٹینگی، کرونا اور پولیو کے خاتمے کے مہم جیسی اہم امور پر ڈسٹک ایمرجنسی اینڈ ریسپونس کمیٹی کے ساتھ اجلاس پنکت ہوا ٹینگی اور کرونا سے نمٹیں کے لیے اقدامات تسلی بخش ہیں جبکہ آنے والی دنوں میں پولیو سے بچاؤ کی مہم بھی جاری رہے گی جبکہ اس موقع پر تمام تحصیلوں کے اسنسٹن کمیشنر بھی موقع پر موجود